موسیقی مسلم لیگ نون کا جہنگیر ترین گروپ سے ایک ماہ سے سیاسی رابطہ منقطع نون لیگ کا جہنگیر ترین گروپ سے وفاقی وزیر عیاز صادق کے ذریعے رابطہ تھا عبران خان کی گرفتاری اور نو مئی کے واقعات کے بعد سیاسی رابطے منقطع ہو گئے ہم عوامی ادارتیں بھی گئے پبلک بھی آئی اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے اپنے ملک کے عددیہ کے حوالے سے اپنی تشویش کا اصحار کیا اور اس سے عدد انصاف کے لیے کا جانب داری کا جو رویہ ہے اس کو لوگوں نے محسوس کیا ہے ہم ان کے خیرفان ہیں بطفان نہیں ہیں لیکن بہرحال ہمارے ملک کا ادارہ ہے اگر ان کی کسی کارکردگی پر پبلک کو اتراز ہوتا ہے تو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ عوام اپنی رہ دیتے ہیں اور ان کو عوامی رائے کا احترام کرنا کور کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے قلب والا عصار پہ جائیں گے آپ چندرہ کے ان کی قلعے پہ حملہ کریں گے تو پھر آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا تحریک انصاف سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے سربرا پی جے مولانا فضل رحمان نے واضح کر دیا کہا پی کئی پر پابندی لگنی چاہیے لیکن فیصلہ عدالت کرے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کریں گے تو آرمی ایکٹ کے تحت ہی مقدمہ چلے گا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں سیٹ اجسمنٹ کریں گے لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا وزیر اعظم شہباد شریف سے مولانا فضل رحمان کی ملاقات سیاسی صورتحال اور الیکشن کے انعقاد پر تبادلائے خیال پی ڈی ایم سربرا نے بجٹ پر حکومت کو تجابیز پی بھی پی ٹی ای نے نو مئی کو ریاست پاکستان پر حملہ کیا ریڈ لائن کروز کرنے والے مسلمان کو معافی نہیں ملے گی وزیر اعظم کا ٹویک لکھا چیرمن پی ٹی ای کا انسانی حقوق کی خلاورزیوں پر بیان گمراہ کن ہے غلط معلومات کا مقصد حکومت کے لیے بیرونی دباؤ بڑھانا ہے میرے نام علی رضا ہے اور میں اکڑا کا رحیشی ہوں نو مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو پہلے سے ہی تہہ شدہ پلین کے مطابق جو کہ زمان پارک میں تہہ کیا گیا تھا جن میں پی ٹی ای کی لیڈرشپ جن میں حسان نیازی ڈاکٹر یاسمن راشد اور اجاز چودری بغیرہ شامل تھے ان کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے لارڈ پورک مانڈر ہاؤس پر حملہ کیا اور وہاں پر جلاو گراو کا حصہ بنے یہ سب عمران خان کی ان تقاریق کا نتیجہ ہے جو انہوں نے خود کے اگینسٹ کی ہوئی تھی جن سے متاثر ہو کر ہم لوگوں نے یہ ساتھ کچھ کیا اور جلاو گراو کا حصہ بنے جلاو گراو اور تھانہ شادمان کو آگ لگانے کا کیس ڈاکٹر یاسمن راشد کی درخواست سے زمانت بادس گرفتاری پر سمات ہوئی انصداد دہشتگردی عدالت نے فریقین کے بکلا کو دلائل کے لیے نو جون کو طلب کر لیا کلمہ چھوک پر کنٹینر جلانے کا کیس میاں محمود و رشید کے جسمانی ریمان کی استعدام مسترد انصداد دہشتگردی عدالت نے سابق سبائی وزیر کو چودہ روزہ جوڑی چل ریمان پر جیل پھشوا دیا سانہا نو مائی پاکستان مزدہ اسوسییشن کی پاک فوج سے اظہاری ایک چہتی ریلی قیادت اسوسییشن کے مرکزی صدر حاجی شیر علی نے کی ریلی بابو سابو چوک سے جناہ ہاؤس تک نکالی گئی شرکہ کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری آن اور شان ہے چودی پرویز الہی کے خاندان پر کرپشن کے سنگین الزامات پنچواب اسمبلی کے چپڑاسی قیسر بھٹی نے کرپشن سے پیسہ کمائیا پیسہ راسخ الہی زارہ اور تحریم الہی کے اکاؤنٹس میں جمع کیے گئے ایف آئی اے نے منی لانٹنگ کیس کی ریپورٹ لاہور ہائی کوٹ میں جمع کر آ دی آمدن سے زائد اساس اجاد کیس سردار اسمان بزدار نیپ میں پیش نہ ہوئے نیپ لاہور نے سابق وزریالہ پنجاب کو انکوائری میں دسمی بار طلب کیا نیپ کو مجموعی طور پر نو عرب سے زائد مالیت کے اساساجات بنانے پر تحقیقات ہیں پنجاب حکومت سے شاہ محمود قریشی کے خلاف درش مقدمات کی تفصیلات طلب عدالت نے رماز کیے بتایا جائے کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف کتنے مقدمات درش ہیں درصر بندی کا حکم راولپنڈی انتظامیہ نے دیا تو درخواست لاہور کیوں آئی ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ کم سن بچوں سے جبری مشکت لینے سے روک دیا جبری کام لینے والوں اور والدین کے خلاف مقدمات درش کرنے کا حکم ٹرائی پروڈیکشن بیورو کو جبری مشکت لینے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کی ہدایت کر دی پاکستان پیپلز پارٹی کا لاہور میں میدان سجانے کا اعلان شلسے کی تیاری کے لیے کل ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس طلب پیپلز پارٹی 21 جون کو لاہور میں شلسہ کرے گی سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان کی سردار ایاز صادق کے گھر آمد وفاقی وزیر کے بڑے بھائی کے انتقال پر اظہارتازیت مرہوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ پانی کی مہنگائی نے غریب متوست دبکے کا جینا مشکل کر دیا چھیکن سبسیاں اور پھل مہنگے دام و فروغ چھیکن چھے سو چھپن روپے فی کلو ہو گیا بٹھر تین سو بیس، عربی، دو سو چالیس اور دیسی لیموں کی خریداری کے لیے تین لال نور درکہ شہریوں کی دعائیاں ذلعی عدالتوں میں جالی مچلکوں پر خطرناک ملزمان کی رہائی کا انکشاف رہا ہونے والوں میں اغواہ منشیات سمیں دیگر الزامات کے ملزم شامل ذلعی عدلیہ کے چھیکنگ بیلنس پر سوالیاں نشان لگیا اکثر ملزم عدالتی مفرور پر آر پا چکے ڈاکٹر پتشدود کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج چھٹے روز پیچاری چلڈن جنار جنرل اور گنگارام میو اوپی ٹیز بند تربیسیز اور میو اسپتال میں مریضوں کی مشکلات کا سامنا وائی ڈی اے کا ڈاکٹرز کا سگیرٹی بھیل منصور کرنے کا مطالبہ ڈاکٹرزوں کی غیر قانونی ہرتال لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست میں موقع اختیار کیا عدالتی حکم کے باوجود ڈاکٹروں نے ہسپتالوں میں ہرتال کر رکھی ہے عدالت وائی ڈی اے کی ریجسٹریشن موصل کرنے کا حکم دے محکمہ سانرزو تشارت پنچاب کا ایک اور انقلابی افتام دینی مدارس کے طلبہ کے لیے ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کا آخاز دینی مدارس کے ہونہار طلبہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ پریوں اور تقنیقی تربیت بھی حاصل کر سکیں گے مختلف یونیورسٹیز میں سینڈیکیٹ میمبر کی نامزد کی لاہور کالیج پور ویمن یونیورسٹی کے تین دینز تین سال کے لیے سینڈیکیٹ کے میمبر نامزد گورنر پنجاب علیہ الرحمن نے منظوری دے دی دیگر سینڈیکیٹ کے میمبر کی دی منظوری پنجاب یونیورسٹی نے موسم گرمہ کی تاتیلات کا اعلان کر دیا پنجاب یونیورسٹی کل سے 29 جولائی تک بند رہے گی یونیورسٹی کے مختلف امتحانات معمول کے مطابق جاری رہیں گے بچوں کی موچ مستیاں موسم گرمہ کی چھٹیوں کا ہوگا کل سے آغاز بچوں نے 20 اگرز تک پڑھائی کے ساتھ ساتھ انجوائیمنٹ کا پورا پروگرام بنا لیا شہر میں آرزی موویشی منڈیاں جلد لگائی جائیں کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس آرزی سیل پوائنٹس کے قیام کے حوالے سے سی ای او ایم سی ایل کی بریفنگ سیل پوائنٹس پر شہریوں کو ممکن سہولیات پرہم کرنے کی ہدایت سیکرٹری آپ پاشی کی زیرے صدارت چیف انجینئرز کا کانفرنس تمام منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا تمام ترکیاتی سکیموں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی پانی چوری کی خلاف مہین تیز کرنے کا حکوم آئی جی پنجاب اور نگران سبائی وزیر سہد کی زیرے صدارت اجلاس ہوا پولیس ویل فیر ہسپتالوں کی بہتری کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا آئی جی ڈاکٹر اسمان انور نے کہا پولیس ملازمین کی سکویننگ کرانے پر محکمہ سہد کے شکر گزار ہیں آئی جی پنجاب کا اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے احسن اپتان پنجاب پولیس خدمت ایب متعارف کراتی ڈاکٹر اسمان انور کہتے ہیں کہ لیگل برانش آپ کی بھرپور معافت کرے گی ڈی پی اور سلساتی طور پر ان کیسز کو سپروائز کریں گے پاکستان کی سوشیو ایکنومک ڈیولیپمنٹ میں اوورسیز پاکستانیز اور ایکسپیٹس کی انویسمنٹس کی حیثیت ریڈ کی ہڈی کی ہے ڈائریکٹ فورن انویسمنٹ انڈرسیزیشن سٹاک مارکٹ انویسمنٹس پراپرٹیز کے اندر پیسہ اور سب سے بڑھ کر آپ کی ریمنٹنسز اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ ترقی کا ایک رستہ کھل جاتا ہے لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایکسپیٹس اور اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ یہاں پر فرارڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہوتے اس پرسپشن کو چینج کرنے کے لیے اور ان ریل چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے پولیس نے ایک ایپ بنائی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا انوکھا حکم نامہ پولیس افسران اور اہلکاروں کی تین روز سے زائد چھٹی پر پابندی ہوگی تین روز سے زائد چھٹی کے لیے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے اجازت لینا ہوگی عمل درامت نہ کرنے پر سخت محکمانہ کارروائی کا انڈیا زلعی انتظامیہ نے سیول ڈیفنس ملاسمین کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا ملاسمین کی تنخواہوں میں فارق سے ملاسمین تذبذب کا شکار افسران کے گھروں میں کام کرنے والے پچاس منپسند رضاکار ڈبل تنخواہ لینے لگے ایل ڈی اے کا جل روڈ اور اعتراف میں آپریشن متعدد شو رومز دکانیں اور سٹور سیل کر دیئے وزر لاہور نے اپنا سنتالیس سالہ تاریخی ریکارڈ توڑ دیا پہلی رفعہ تیرانوی کلوڑ سے زائد مہانہ ریونیو اکٹھا کر لیا اس سال مائی تک آٹھ عرب سالانہ ریونیو جمع ہوا ایم ڈی اے غفران احمد کہتے ہیں کہ رامہ مالی سال میں نو عرب ریونیو جمع ہو جائے گا ریلیف کمیشنر پنجاب کی زرے صدارت اجلاس ہوا مونسون بارشوں اور ممکنہ سلاب سے نمکنے کے لئے انتظامات کا جائزہ لیا نبیل جاوید کی صبح کنٹرول روم سمیت تمام اصلاح کے گسٹک امرجنسی آپریشن سینٹرز کو مکمل فال رکھنے کی ہدایت لاہور سمیت ملک پر میں محولیات کا عالمی دن منایا گیا عوام میں محول کی بہتری اور آلود کی کے خاتمے سے متعلق شہر اور آقاہی پیدا کرنا تھا محولیات کا عالمی دن لاہور کالیج فور ومن یونیورسٹی میں سمینار کا انعقاد ہوا فیکائلٹی مہمبران اور طالبات شریک ہوئیں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بوشرا مرزا تیخ خصوص شرکر کہا محولیاتی آلود کی کے خاتمے کے لئے پلاسٹک کا استعمال ترک کرنا ہوگا محولیات کا عالمی دن الڈی اے میں آگاہی واغ کا انعقاد سدارت ایڈیشنل ایڈی جی یو پی سید منور بخاری نے کی واغ کا مقصد محولیاتی تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا لاہور شڑیا گھر میں محولیاتی آلود کی سے بچاؤ کا عالمی دن منایا گیا بچوں نے انوان کی مناسبت سے خوبصورت لباس زیب تن کی محول میں آلود کی سے بچنے کے لئے مختلف پیغامات بھی دیئے آج ورڈ انوارمنٹ ایک کے اوپر میرا یہ پیغام ہے کہ آئیں سب مل کر ہم لاہور کے اندر جو سموک کے ایشیوز ہیں جو انوارمنٹل ایشیوز ہیں جو انوارمنٹل فیٹس ہیں اس مل کر ہم اس کے خلاف کام کریں اور اس انوارمنٹ کو اچھا کریں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے لاہور کے بلڈنگ ریگولیشنز کے اندر یہ مست کر دیا ہے کہ ہم نے گرین انوارمنٹ کی طرف جانا ہے اس کے لئے روپ ٹاپ کارٹننگ کو مست کیا ہے خاص طور پر کمیشنر بلڈنگز کے لئے اور آپ بھی اپنے گھروں کی روپ ٹاپ کے اوپر کچن کارٹننگ ضرور کریں اس میں کسی بھی قسم کی ہم سے فسیلیٹیشن چاہیے تو ہمیں ضرور بتائیں شہر میں گو گرین مہم کے تحت لاکھوں پودے لگائیں جائیں گے کمیشنر محمد علی رندھاوہ کا کہنا تھا کہ محولیاتی آلودکی پر قابو پانے کے لئے بیشتر اقتامات کیے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی